اسلام علیکم ورکم باک ٹو مائی چینل جی کیسے ہیں آپ سر میں ٹھیک ہوں اینڈ حاضر ہے نیو ولوگ کے ساتھ انچاز موم شروع کرتی ہوں ناشتہ سے بریک فاس بنایا تھا فرینڈ کے لیے ملکے ساتھ بریک فاس کیا تھا لیکن سوری ویڈیو نہیں بنا سکتی فیک بنایا تھا وہ شیئر کر دیا ہے جی اور اس کے ساتھ 11 او کلوک ٹائم ہو گیا اور ہزبن کو آج میں سیلڈ نہیں دے رہی اور اس کے لیے سٹیف فرائی سیلڈ پڑا تھا تو میں نے کہا چلو پرونز کے ساتھ ان کو بنا کر دے دیتی ہوں لنچ میں بس میں بتا دیتی ہوں کہ جسٹ ان کو فرائی اور سوٹے کرنا ہے سوٹے کر کے اس کے اندر جی ہم سٹیف فرائی باکس ہے بہت ہی ایزی ہے تو وہ ہی بس سیلڈ تھا تو اور کوئی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اسی کو ڈال کے ہم اس کو نائز سٹیف فرائی کر لیں جس میں نے بلاگ پیپر سوری آئیڈ کیا تھا جس چاٹھ میں سالہ ہے اس کے اندر میں نے یہ ڈال دیا تھا سٹیف فرائی اور بس بس اس کو لائٹ سا اس کو اسی طرح مکس کر کے اس کو نائز ہم ریڈی کر لیں گے اور جی ہزبن کو دے دیں گے پھر میں اوپر جاؤں گی ایک دو کام کروں گی پر اتنے دو کام ہیں ہی نہیں آج کیونکہ آج کام کی چھوٹی ہے اور آج کوکنگ دی ہے کیونکہ ہفتے میں ایک دفعہ میرا کوکنگ دی ضرور ہوتا ہے وہ جب میں نے دو تین کھانے مین بنانے ہوتے ہیں وہ میرا ایک ویک میں یہ ایک دن واقعی کیچن میں گزر جاتا ہے میں نے کہے چلو جی آج بھی شیئر کر دیتی ہیں جیسے پہلی کیا تھا تو یہ سٹائیفر آئی ریڈی ہو گیا اس کو مینڈ آگ کے پلائیڈ میں ڈیش آؤٹ کر کے ہزبن کو دے دوں گے وہاں پناہ لانچ کر لیں گے یہ وہ کھا لیں گے کیونکہ آئی کانٹ ایٹ بکوز آئی ڈان لائک پرونز سو وہی انجوائی کریں گے چھوٹا موٹا کوئی ہزبنڈ لوکل شاپ سے سوادہ وغیرہ لے کے آئے تھے کیونکہ ایگز چاہیئے تھے مجبوراں ایمنجنسی میں کیونکہ فارم سے ایگز نہیں آئے تھے کیونکہ ہم فارم سے ہی ایگز لیتے ہیں تو ان میں اور فارم کے ایگز میں بہت سے بہت ڈیفرنس ہے تو تھوڑی بہت وہ گروسی کر کے لائے تھے وہ بناؤں گی کھانا وغیرہ انہوں نے کہا کہ آج پالک کھاتے ہیں ٹو تھری ویک سے پالک نہیں کھائی تھی تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے نو پرابلم اچھا گائز ایک بات کا آپ خیار رکھے گا پلیز اس لاک ڈاؤن میں وارس میں ایک قسم سے بہت ہی اس نے پریشان کر رکھا ہے کہہ رہے ہیں کہ جو نیبرز بھی کہہ رہا ہے وہ کمپلین کر رہے ہیں آج کل اور فائن لگ رہا ہے ٹو تھری پرسن کس کے گھر جانے پہ تو پلیز آپ لوگ بھی اپنا خیار رکھی گا سیریسلی کچھ سمجھ نہیں آتا ہے کہ یہ کون سے سیچیشن چڑھ رہی اور کب نکلنا اس سے اچھا تو گائز میں نے پالک اگرہ کٹ کر کے اچھے سے اس کو واش کر رہی ہوں کھلے پانی میں زیادہ پانی میں اچھے سے واش کر رہی ہوں کیونکہ سب ٹائم مڈ لگی ہوتی ہے سب ٹائم کلینی مل جاتی لیکن پھر بھی واش کرنی چاہیے تو واش کر کے میں اس میں تھوڑا سپائن ڈال کے پاڈ میں وہ ڈال دی ہے ساتھ میں میں پٹیٹو سٹیم کر رہی ہوں کیونکہ سب ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ طریقے سے آلو پالک بناتے ہیں تو آج میں اس طرح سے بنا رہی ہوں تو ویسے مجھے دھابے کی آلو پالک یاد آگی وہ بہت ہی مزے کی بناتے ہیں میں پاکستان میں کھا کے آئی تھی بہت ہی مزے کی تھی اور اس لئے مزے کی ہوتی کیونکہ اس میں آئل بہت زیادہ ڈالتے ہیں اور میں تھوڑا سا آئل بہت آوائیڈ کرتی ہوں بہت لائٹ سا یوز کرتی ہوں تو بس دیکھتے ہیں کیسی بنتی ہے اس میں میں چلی زینڈ دنیا بھی ایڈ کر دیا تھے سب میں پٹیٹو سٹیم ہو رہی ہیں پالک بوائل ہو رہی ہے ساتھ میں میں نے پھر وہ جو چیکین ہے وہ رکھنا ہے کیونکہ لائس ویک میں میں نے وہ ریسپی آپ کو دی تھی کریمی چکم مکسچر ویجٹیبل والا بنانے کی تو وہ میں آپ سے اتنا شیئر نہیں کروں گی کیونکہ وہ میں نے آپ کو بتائی ہوئی ہے پہلے شیئر کی ہوئی ہے ریسپی تو وہ میں بنا رہی ہوں مجھے چاہیے تھی انشرا کے لیے کچھ بنانا ہے مین کام آ جاتا ہے اس کے ساتھ ہی میں نے سوچے چلو ٹائم ہو گیا ہے ون ہاف تو بناتے ہیں ہز بن گلے کافی کیونکہ ان کو میندر ڈے ضرور کافی چاہیے ہوتی ہے تو ایک ٹائم ہے کیونکہ وہ کام کر رہے ہیں اپنے سٹرگل کر رہے ہیں ماشاءاللہ میٹنگ کر رہے ہیں تو میں نے کہا چلو ان کو کافی دیتی ہوں تو وہ میں نے بلکل کوئیٹ ہو کیونکہ کافی رکھ دی ہے اور اشارہ کر دیا ہے جی جناب آپ کی کافی آپ انجوائے کرو اس کے ساتھ ہی میں بھی اپنے چائے انجوائے کرتی ہوں سم ٹائم ہوتا ہے کہ میں جب کھانا گھرہ بنا رہی ہوتی ہوں تو چائے بھی ساتھ بنا لیتی ہوں سم ٹائم اگر دل کر رہا ہے سم ٹائم اگر اپل کھانا ہے تو وہ کھا لیتی ہوں کچھ کھا لیتی ہوں میں چلتے پھرتے ایسی ہی نا سم ٹائم جب کچھ ہو تو پھر میں ناج داما لگا کے چاہے انجوائے کرتی ہوں لیکن کیا کرتی ہوں سم ٹائم بھاگم بھاگ میں قسم سے کچھ سمجھ رہی آتا ہے اور بید اللہ کو بھی کھانا دیکھ کے ہوتی ہوں تو بس آئی تو قسم سے سارا دن کیچن میں ہی بلکہ ٹائم ہو رہا ہے ان جلدی جلدی سے چائے پیتو پر کیا پینی ہے گائز اتنا منٹ میں ٹائم ہو جاتا ہے آج کل تو ٹائم ایسے جا رہا ہے ایسے فاس جا رہا ہے جیسے وہ ٹرینی فاس فاس جاتی ہے اور وہ رکتی نہیں ہے کسی کے اشارے پر اس کو روکنا پڑتا ہے تو اسی طرح ہمیں اس ٹائم کو بھی تھوڑا سا روکنا پڑتا ہے تاکہ ہم کچھ کر سکیں یہ سٹوفز میں یہاں پر اچھے سے بند کریں اور پلیز آپ لوگ بھی میک شور دوبارہ کیا کریں سٹوفز کو سم ٹائم وہ نہیں بند ہوتے ہیں تو اس کو اب میں نے آکے انشاء کو پک کر کے آئی ہوں تو اب اس میں دوبارہ آن کی ہیں سٹوفز کو آوائیڈ کیجئے کہ بہت میسی میرا چولا بہت میسی ہے کیونکہ ماشلہ چولا آج ہے بھی بہت بیزی تو وہ لیفٹ نہیں کروارا ہے کہ اس کو کلین کیا جائے تو پلیز ایک دور کیجئے گا یہاں پینے والی چائے میری چائے دیکھو اتنی کتنی پڑی اور میں نے بلکل نہیں پی تھی تو ہوگی ہے تھنڈی یک تو اس کو میں نے کہا چلو وام آم کرتے ہیں تو دوبارہ سے پیتے ہیں تو مایکرووے کو تھوڑا سا آوائیڈ کیجئے گا پلیز کیونکہ وہ بہت آپ کہہ رہے ہوں گے کہ اتنا کیسے ہوا وقت آپ یہ ہوا ہوا ہے تو اب انشاءاللہ میں نے نیو لینا ہے مایکرووے اللہ تعالی وہ ٹائم بھی لے آئے گا جب میں نے لینا ہے مایکرووے یہ لوگ ڈاؤن کے وجہ سے سب کچھ ہی بند ہے قسم سے لوگ ڈاؤن نے بیٹا گھرہ کیا ہر پلانز پر میرا پانی پھیرا ہوئے میں ابھی کچھ نہیں کر سکتا وہ سچیشن جاری ہے تو چلو سا سا چائے پیتے ہیں اچھا جی بار میں میں نے تھوڑا سا دیکھیں منٹ سپوڑا سپوڑا آئل ہے چوب کیوئے انین میں نے یہاں ایڈ کی ہے اس کے ساتھ ہی میں ایڈ کروں گی تھوڑی سی ٹھوڑا سی ٹوپوری اس کے ساتھ تھوڑی سپاسی جو ہم روٹین میں یوز کرتے ہیں ایڈ میں چل دیئے وہ وہ ہی میں یوز کیا ہوں اور پٹاٹوں کو بھون لیئے کے ساتھ پیلے سے سٹیم ہوئے ہیں ساتھ میں یہ دیکھیں پالک میں نے گرینڈ میں ڈال کر دیکھا جس طرح پلانز پڑڑا ہوا کیا تھا جس طرح کی پسند ہے زیادہ بھی نہیں اور زیادہ بھی نہیں اس کے اندر ہی تو بس اس کو بھونیں گے پانی وغیرہ کچھ اے نہیں کریں گے کیونکہ پہلے سے یہ بائل ہوئی ہوئی ہے یہ دیکھیں اس نے آئل چھوڑنا سٹارٹ کر دیا تو سمجھو یہ پک گئی ہے درائی ہو گیا لیکن آئل چھوڑنا کیا کیونکہ زیادہ آئل ہے ہی نہیں کیا کریں اگر یہ بھی ریڈی ہو گئے ساتھ میں نے اس کے اندر ایڈ کرنے کے لئے مکسچر میں ویجیٹیبل وغیرہ کٹنگ کر رہی ہوں میں کہے چلو ساتھ میں سب کچھ ہی کر لیتی ہوں میں پھر کام چھوڑتی نہیں ہوں کیونکہ ایک ایڈ میں نے سوچا جو ہیزبن کا پرون مکسچر لیفٹ ہے تو اس کو میں نے سیو کر لیتی ہوں کنٹینر میں ڈال کے تو اس کو سیو کر لوں گی اور آج میری کہتے ہیں نا دھڑکن ماشاءالہ تیز ہو رہی ہے ماشاءاللہ کیونکہ میری کیچن کا حال دیکھیں ابھی ایک دو چیزیں پڑی ہیں اسی طرح ان کو میں ٹائٹی آپ کروں گی کچھن کو کھانا آپ دیکھیں سب کچھ آج جو میسی کیچن ہے میری ماشاءاللہ اللہ تعالی ہر کسی کی کچھن کو ایسی بیجی رکھیں چھوٹی سے روٹی بنائی میں نے انشاء کے لئے اور اس کو دے دیا علو پالا کے ساتھ ہم ان کو آوائیڈ کرتے ہیں ہم ان کو کابز ہوتے ہیں تو رات کے قسم سے گائز یارہ بجے کا ٹائم اور مجھے بھوک لگ رہی تھی میں نیچے گھن چھٹ پر صحیح بنائی آپ نے لیکن کچھ ریپ میں کباب ڈال کے سمتھنگ منز لگا کے تو ستبیہ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی تو ساتھ میں چائے بنائی ہے اور یہ دیکھیں سب سو رہے ہیں شیش کیپ خوائٹ اینڈ گائز اوکے گوڈ نائٹ نیکسٹ و لوگ میں ملیں گے اپنا کھا رکھئے گا لحافظ موسیقی